السلام علیکم مائن ایمی ڈفیس اپنے آدھر تو آج ہم بات کرتے ہیں سب فرٹیلٹی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ بانچپن ہونا ٹھیک ہے یہ فی میل کے اندر بانچپن ہو سکتا ہے اور میل کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو آج ہم اس میڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ میل کے اندر کیسا بانچپن ہوتا ہے اور فی میل کے اندر کیسا بانچپن ہوتا ہے تو جو میل کے اندر بانچ پرن ہوگا اس کے اندر سب سے پہل جو گا میل کے اندر سپرم کے اندر کوئی سپرم کی متیلٹی بغیر چیک کریں گی کہ جو میل کے سپرم ہیں ان کی متیلٹی کیسی ہے یا پھر سپرم کا کونٹ کیسا ہے اگر اس کی متیلٹی کم ہے یا سپرم کونٹ اتنا ٹھیک نہیں ہے تو وہ بچے پیان نہیں کر سکتا مرد اور فی میل کے اندر کیا ہوگا فی میل کے اندر کوئی اس کی اوبری میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی یوٹرس کندر کوئی پرابلم وغیرہ آگئی ہیں یا کوئی وجانہ کے اندر انفیکشن کر رہا ہو گیا ہے تو یہ فیمیل کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اور جو دوسرا اسکندر ہوں گا وہ میل کے اندر بھی ہو سکتا ہے فیمیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے اسکندر آجیں گے تھوڑائیڈ کے ہارمون وغیرہ آجیں گے اگر ان کی پرابلم ہوگی تو وہ بھی بچے نہیں پیدا کر سکیں گی اور تیسری اسکندر آجیں گے اگر یہ ہارمون فیمیل کی بڈی میں سے اتنا سے کام نہیں کریں گے تو فیمیل جو ہوگی وہ بانچپن ہوگی جب وہ ہارمون ٹھیک طرح سے جو یہ فیمیل کی آوری میں ایک کو مچھوڑ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جب فیمیل کی آوری میں یہ جو ہارمون جب لیز ہی نہیں ہوں گے ایگ مچھوڑ نہیں ہوگا جب ایگ مچھوڑ ہی نہیں ہوگا تو جب ایگو اس پر ملے گے نہیں تو بچہ نہیں پیدا ہوگا تو یہ ہارمون کا لیز ہونا بہت ضروری ہے ایف ایس ایچ کا اور ایل ایچ کا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آرمون بگر آجیں گے کہ فیمیل کے بڈی کے اندر کوئی یوٹرس ہے ہے یوٹرس کا اندر کوئی پرابلم اگر آگئی ہے مشکلت اور رکاوٹ اگر آگئی ہے جس کے براہ سے کیا ہوگا جو فلوپین ٹیوب ہے اس کے اندر کوئی اپسٹرکشن آگئی ہے رکاوٹ آگئی ہے جس کے براہ سے سپرم جا رہے ہیں تو آگے سے وہ ایگ بھی نہیں ہو رہا تو سپرم بھی آپس ایگو سپرم آپس ملیں رے تو بچے جب جب ایگو سپرم ملیں نہیں ہوگی تو بچہ نہیں پیدا ہوگا تو یہ پرابلم آسکتی ہے سب پھر ٹیوبی میں اور اس کے بعد پھر آسکتے ہیں ریپیٹی وجانہ انفیکشن اگر فیمیل کی بڈی میں کوئی وجانہ کا انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کے اندر کوئی اپسٹرکشن آگئی ہے سپیلنگ آگئی ہے جو ملاب ہے وہ بنی نہیں ہے ہم ملٹھا رہے نہیں ہے تو بچہ نہیں پیدا ہوگا اور اس کے بعد جو آخری کاز ہے اس کے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ٹرانس میٹڈ ڈی ایسٹی ڈی بغیرہ آجے گا اگر کوئی کوئی انفیکشن بغیرہ ہو گیا جس کی وجہ سے کیا ہوگا جو ٹیوبز ہوں گی وہ آپ کی ڈیمج ہو جائیں گی یا آپ کی ڈیمج ہو جائیں گی صحیح طرح سے ملاب نہیں ہوگا ایگو سپرم آپس ملیں گے نہیں جب ایگو سپرم نہیں ملیں گے آپس نے تو فرٹیلیزیشن نہیں ہوگی تو آپ کی پریگنسی نہیں ہوگی آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے تو یہ سارا جو سب فرٹیلی کے اندر آتا ہے یہ میں نے آپ کو نٹیر کے ساتھ بتا دیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کریں اوکی اللہ